موسیقی نات کہتے ہیں چپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں اپنے دل میں ان پر درود و سلام بیجنا چاہیے یعنی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے تو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی ہمارے نبی ہمارے وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا راستہ دکانے والے وہ رہبر اور رہنما ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر بلند نبیوں میں نام ان کا فلک سے انچا مقام ان کا ہماری حادی خدا کی پیارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر انہیں کی خاطر دمک رہے ہیں انہیں کی دم سے چمک رہے ہیں زمین کی زرے فلک کتارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر وضاحت کی طرف آتے ہیں نبی ہمارے نبی ہمارے وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا راستہ دکانے والے وہ رہبر اور رہنما ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود اوپر سلام اوپر ہمارے شاہر صوفی غلام مصطفیٰ تبستم اپنے اس پہلے بند میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ حق کی باتیں بتانے والے ہیں انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا سچائی کا راستہ دکھایا وہ ہمارے راستہ دکانے والے اور راہ روح ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے ہمیں ان پر درود و سلام بیشنا چاہیے بلند نبیوں میں نام ان کا فلک سے ہونچا مقام ان کا ہماری حدیت خدا کی پیارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر اس برن میں بتا رہے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبروں میں سب سے ہونچا بلند مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ فلک آسمان اور آسمان سے بلند درجہ ان کا ہے وہ ہمارے ادایت کرنے والے اور خدا کی پیارے ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے ہمیں ان پر درود و سلام بیشنا چاہیے انہیں کی خاطر دمک رہے ہیں انہیں کی دم سے چمک رہے ہیں زمین کے ذرے فلک کی طرح نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر اس برن میں بتا رہے ہیں کہ ہم آج جو بھی ہیں ہم اپنے نبی کی وجہ سے ہیں انہیں کی وجہ سے ہم چمک رہے ہیں روشن ہے کامیاب ہیں کیونکہ ان کے سنتوں کے وجہ سے جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں انہوں نے ہمیں اکی باتیں بتائے سیدھا راستہ دکھائے ہیں آج اس وجہ سے ہم کامیاب ہیں اور پورے دنیا میں ہمارا نام روشن ہے زمین کی ذرے اور فلک سے آسمان کی تاروک جتنے بھی ہیں ان کی وجہ سے دمک رہے ہیں چمک رہے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر ہمیں درود اسلام بیجنا چاہیے یہ ہماری آج کی ریڈنگ ہے اسے اچھی طرح سیاد کریں